اور بہت پیارا سنا لیکن تھوڑا بہت ایسا ہوا کہ گفتگو ہو دی رہی اللہ کرے کہ وہ کیفیات ہمیں نصیب ہو جائیں اور عند جب قرآن ہو تو اس کیفیات کا بھی ہمیں ساننا ہو جائیں نصیب ہو جائیں بقول شاعر کے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ بیگو عجب چیز ہے لذت عاشنائی تو اس کیفیت میں بنے مدہ آتا نات سنے تو بڑا مدہ آتا ہے میں اس کیفیت میں پڑھنے کا زیادہ مجھے مدہ آتا ہے باتیں ہو رہی ہو نہیں ہوں تو مجھے مدہ نہیں آتا ہے کیونکہ مجھے دل اندر جلتا ہے کہ میں غضر کا ذریع کر رہا ہوں اور وہ کشیر کا کر رہا ہے تو مجھے افسوس ہوتا ہے تو ایسا ماہوں یہاں پہ بہت کم نظر آیا ماشاءاللہ آپ کو بہت اچھا سنا لیکن ہم مسلمان ہیں ہم کون ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر پانچ لکھ نماز فرض کی اور نماز کیا فرماتے ہیں آقا ہمارے آقا جن کا اس کے سننے جمع ہوئے جن کے نام لیتے ہوئے ہم چھومتے ہیں ہم کا نام چھومتے ہیں جن کے نام پر سب کچھ لٹانے کا دعا بھی کھتے ہیں وہی آقا فرماتے ہیں نماز میری آقا بھی ٹھنڈا کرتے ہیں سبحان اللہ تو ہم کیسے عاشق ہوں ہم کیسے عاشق ہوں ہم اپنے آپ کے لاتے ہیں کہ بس سارا دن گھومتے بھیتے ہیں کاروبار تکتے ہیں ادھر ادھر لڑا آوالا گردیاں کرتے ہیں دیگر کام کو لیے بہت ٹائم ہوتا ہے اور نماز کے ٹائم نہیں یعنی کہ جو نماز پڑھتا ہے پانچ وقت کی گویا وہ پانچ وقت حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے 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 اور جو نہیں پڑھتا ہے کہنے دیجئے کہ وہ حضور کی آنکھوں کو تقلیب لیتا ہے یہ ہم کیسے عاشق ہیں کہ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک دی بچا جاتا ہے لہٰذا آج اس میفیل میں جتنے بھی آئے ہیں میرے ساتھ مل کر میں خود بھی عہد کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آج کے بعد جانگوش کر ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ سب آتھا کے کہیں انشاءاللہ آج کے بعد نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ نماز کی بابندی ہوگی انشاءاللہ مسجد آباد کرو دیکھ رہا ہوں مسجد کی حالت دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ یہ ہمارے ملے والے یہاں چوبی ہوئی تو ان کو چاہیے کہ رنگ رنگ کا اعتمام کریں دیکھیں نا یہ ہمارے گھر کے اندر تو ایسا اگر ہوگا ڈرائنوں میں تو ہم تو فوراں چینج کریں گے بھائی جلدی صحیح کرو میں مان آئیں گے تو کیا کریں گے اللہ اللہ تو یہ اللہ کا گھر ہے اس نے آپ نے ہی بنایا تو تھوڑا کر لیں کوئی اعتمام کر لیں کوئی اچھا کلل ہو جائے روگن ہو جائے اس مزید کو چمکائیں یہ اللہ کا گھر ہے اس کو بھی خوفصد بنائیں یہاں خوفصد نفس و نگاہ کروائیں یہاں بنائیں یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ کا گھر کیا سکتے ہیں تو جب آپ مسجد کمیڈی اور تاؤن کریں اور دل کھول کر اتیاد دیں یہ مجھے کس نے کہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ میں دیکھ کے خود کر رہا ہوں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں مسجدوں کے رنگ اترے ہوئے یہ اچھی بات ہے مسجد کو اچھا رہا خوفصد بنائیں کیا خیال ہے تو حسیلیت اعتمام کریں اور نماز کی بابندی کا اعتمام کریں اور نادخانی جو ہم نے یہاں کی ہے علماء فرماتے ہیں کہ یہ شعائر اہل سنت میں سے ہیں یعنی کہ یہ نادخانی کرنا یہ جلوس کرنا جلسے نکالنا یہ سب اہل سنت جماعت کے شعائر میں سے ہیں یہ نہ فرد ہے نہ واجب ہے یہ اللہ تعالی کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا بہترین ذریعہ ذریعہ ہیں اور ہونی بھی چاہیں اس سے منع بھی نہیں لیکن یہ فرد ہی ہے واجب بھی نہیں جو چیزیں ہم پر فرد ہیں جو ہم پر واجب ہیں اس سے ہم لوگ بہت غفلت کرتے ہیں تو بہت کرنا تھا کہ یہ شعائر اہل سنت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کو اتنا دیا جائے کہ لوگ خوش دلی سے خبول کرے ہیں نادخانی جو بھی ہوتی ہے اس کو اتنا لمبا نہ چلائے گا میں تو تقیباً کہتا رہتا ہوں جگہ پر اب لوگ مانتی نہیں دمیں کیا گا میں کتہ ہی دور پر اس بات سے میں خوش نہیں گیا چاچا بیتر نادخانیاں ہوتی ہیں میں خوش نہیں گئی اور کسی دن یہ گھوم گئی نہ تو بچھوڑ دوں گا سب کچھ چھوڑ دوں گا بیٹھاؤں کونے گا کیونکہ ایک بندگی لیمیٹ ہوتی ہے فجر فجر تک نادخانیاں دو دو بیتر نادخانیاں ایک ٹائم لیمیٹ ہونی چاہیے لوگ آئے خوش دلی کے ساتھ آئے عشاء پڑھیں جماعت سے پڑھیں نادخانی ہو بارہ بجے خبہ تاکہ لوگ سکون سے گھر جائیں اور سب کچھ ہو سکے اب دیکھیں ماشاءاللہ یہ جو ٹائم تھا بڑا اچھا ٹائم تھا ٹائم پہ شروع ہوئی ٹائم پہ ختم ہوئی لوگ سب کوشش ٹھیک ہے اگر یہی پرام اگر راکھوں میں مجھے دو بج بلاتے تھے اور میں آتا تھا تو میرے خیال میں اتنی عوام ہوتی ہی نہ کئی لوگ چلے جاتے تھے تو کوشش کریں کہ اسی طرح جاری رہے وقت پہ شروع ہو وقت پہ ختم ہو کئی میرے بھائیوں نے فرمایش یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کی فرمایش میں پوری نہیں کر سکتا وقت کی کلیمٹ ہوئی ہے اس میں رہتے ہوئے میں پڑھتا ہوں تو آئیے اب کھڑے ہو کر میں یہ کھڑے ہو کر پڑھا ہوں کھڑے ہو کر پڑھا ہوں پڑی ہوگا